اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کا بھائی افاق علیہ السف زہی ایم اے بی مارکٹنگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگ خدمت میں موجود ہوں فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اور فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا یہ جو ایریا ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں جیسے آپ ٹھلیاں کے سیٹ سے آتے ہیں ٹھلیاں کے سیٹ سے اور ٹھلیاں کے سیٹ پہ جو سائٹ آفیس بنا ہوا ہے اس سائٹ آفیس کے اوپر جو سیکٹر ہے وہ سیکٹر پی اور پھر سیکٹر او ہے تو یہ بیسیکلی سارا سیکٹر او ہے جس کے اندر ہی اتنی ساری مشینری لگی ہوئی ہے اس سے کہ پہلے کی ویڈیوز میں میں نے آپ کو دکھائے کافی ٹیٹیلز اور اس میں میں نے آپ کو دکھایا کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں ہر جگہ پہ مشینری لگی ہوئی ہے ہر جگہ پہ اور اتنی کوئی تیزی کے ساتھ اس کی جو سافٹ ڈیویلمنٹ کہہ سکتے ہیں وہ شروع ہے کہ آپ کو مہینی کے اندر اندر اس کا بلکل نقشہ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ جہاں پہ ایک چوٹی سی کوٹی سی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سرویر کھڑے ہیں اور وہ سرویر وغیرہ کر رہے ہیں ان کے پاس اپنی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ مشینری لگی ہوئی ہے اوپر سے وہ جو ایریا ہے اس کو گرا کے تو یہ نیچے ڈال لیں اور یہ سمجھے توڑا سب پہار ٹائپ ہے توڑا ہائٹڈ ہے اب یہاں پہ اگر میں آپ کو مشینری دیکھا ہوں تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ والے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرف میں اگر گم ہوں یہ سامنے ان کا ایک چوٹا سا ڈیرہ ٹائپ بنا ہوا ہے اور اس ڈیرہ جو ہے اس کی بھی اس سیٹ پہ کافی مشینری لگی ہوئی ہے اگر تھوڑا ساگے جاؤں گا تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اب یہاں پہ انہوں نے باقیدہ اس کے راستے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ گاڑی کھڑی ہے یہ والا راستہ یہ جہاں سے ہم ابھی آئے آئے گئے والا اب وہ در ہماری بائی کھڑی ہے اور وہ ایک سیدھا روڈ گیا ہوئے برکل سیدھا سٹیٹ ہوا آگے کی طرف گیا ہوئے روڈ کا مطلب کہ یہ بھی کچھے ہیں پکتے ہی نہیں کہہ سکتے ان کو بٹ بنے ہوئے ہیں بٹ یہ کہنے کا مقصد کہ ہر بندہ ہی کہتا کہ یہ میدان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو وہ ہے تو یہ صرف ان کے لئے میں بنا رہا ہوں کہ یہ میدان نہیں ہے یہاں پہ بہت زیادہ کام شروع ہے بہت زیادہ مشنی لے گی فیصل ٹاؤن فیسٹو کے اندر اور جتنی آپ کے دو سال کے گلیشے کوئے تھے کہ کام نہیں اور آر ڈیویلپمنٹ نہیں اور یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ دو سال کے گلیشے کوئے آپ کے کچھ مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کو فیصل ٹاؤن فیسٹو جو ہے ایک بڑا عجیب اور حیرانگی کے انداز میں جو ہے وہ نظر آئے گا لیکن کچھ ٹائم بعد کچھ ٹائم بعد کا عمل تھا کہ کچھ مہینوں بعد سال نہیں لگے گئے اس میں انشاءاللہ اس میں مہینے لگیں گے تو یہ والے ایریا ذرکون والے ایریا اس کو کہتے ہیں اور یہ جب آپ پھلیاں سے آتے ہیں تو آپ کے پہلا جو سائٹ آفیس انکار تھا یہ وہ والے ایریا ہے سائٹ آفیس بیسکلی جو ہے وہ سیکٹر او کے اندر بنا ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ سیکٹر پی ہے تو یہ سارا یہ وہ والے ایریا ہے یہاں سے ایک مین بولیورڈ بے گزرنا ہے لیکن وہ بھی ایک سنگل روڈ بنا ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بائک کھڑی ہے اس بائک میری کھڑی ہے اس کے ساتھ ایک سنگل روڈ گیا ہوئے ہیں ایک چوٹا سا روڈ ہے مطلب بڑا روڈ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ فیلالہ اس مشینری کے لئے بنایا ہوئے ہیں تو بعد میں اس کو بڑا کریں گے یہاں سے نیچے بھی وہ مشینیں لگی ہوئے ہیں دیکھیں شاید آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوں یہ مشینیں لگی ہوئے ہیں بہت چلیں وہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ نکل بیا ہے تو کہنے کا مقصد کہ ہر جگہ پہ یہ تو صرف یہ چوٹا سا ایریا میں نے آپ کو دیکھا ہے اس سے پہلے جو بڑے بڑے ایریاز میں نے آپ کو دیکھا ہے ادھر ایجوکیشن سٹی والی سیٹ پہ جے بلوک میں وہاں پہ تو ایون آپ نے دیکھا کہ ساڑھی تین سا فوٹ کے روڈ جو ہے وہ بنے ہوئے تو انشاءاللہ بہت جل پیسل ٹاؤن فیسٹو کے جو ریٹ سے وہ بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور پیسل ٹاؤن فیسٹو جو ہے ایک بہت بڑا شہر جو ہے وہ انشاءاللہ بننے جا رہا ہے تو اس لئے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ترہ سو صبر سے کام لے ترہ ستہ حمل سے کام لے انشاءاللہ آپ کا یہ جو انویسمنٹ ہے آپ کی جو آپ نے اس میں سے انویسمنٹ کیے وہ ضائع نہیں ہوگا وہ رائے گا نہیں جائے گا ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ کسی اور لوکیشن پہ دوبارہ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ پہ 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 حاضر ہوں گے تب تک ابنا بہت سارا خیال لگے گا تب تک اپ ڈیٹ کے ساتھ اپ ڈ Aggریان موسیقی